ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور سائیڈ میں دیئے بل آئیکن کو بھی دبائیں ہیلو دوستوں ویلکم ٹو می چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی سوادیشت چٹنی جسے ہم چنے کے دال سے بنائیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے تو چلی سے بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم لیے ہیں سو گرام چنے کے دال جسے ہم اچھی طرح سے دھوک کر اور دو گھنٹے پہلے بھی گو کر رکھ دیئے تھے تو دیکھیں اچھی طرح سے پھول گیا ہے اور ہم لیے ہیں کچھ املی کے پلپ جو کی ہم پانی میں بھی گو کر رکھے ہیں اور لیے ہیں دس بارہ لہسون کی کلیاں ایک ہری میرچ جسے آپ اپنے سواد کے انشاء کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور آدھا چمچ نمک تو ہم چنے کے دال کو اچھی طرح چھان لیے ہیں اور اب ہم اسے ایک توے پر ڈال کر اسے ہم روشٹ کریں گے تو ہمیں اسے دو تین منٹ تک میڈیم فلیم پر روشٹ کرنا ہے اس سے اس کا فلیور تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے تو ہم اسے دو تین منٹ کے لیے تاوے پر روشٹ کر لیں گے ہم اس میں ابھی کچھ نہیں ڈال رہے ہیں بس اسے روشٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ روشٹ ہو گیا ہے تو اب ہم سارے روشٹ کیے وے چنے کے دال کو ایک مکسر جار میں ڈال دے رہے ہیں اور اب ہم اس میں ساری لہسن کی کلیاں ڈال دیں گے اور ہری مرسٹ ڈال دیں گے اور سوادان سار نمک ڈال دیں گے اب ہم املی کا پلپ لیے ہیں اسے ہم اچھے سے اس کے پلپ کو پانی میں مکس کر دیں گے اور اسے ہم مکسر جار میں ڈال کر پیس لیں گے دیکھیں ہم اس میں جرورت کی ساپ سے پانی بھی ڈالے ہیں ہم اس میں لگ بھگ ایک کپ پانی ڈالے ہیں اور اسے پیس لیے ہیں تو دیکھیں ہماری بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی آسان چینک کی دال کی چٹنی تیار ہے یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتی ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اسے کھا کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چینک کی دال کی چٹنی ہے یہ چٹنی ایڈلی اور دھوشک ساتھ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے یہ ایسے بھی اور کسی بھی سنیکس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ تیسٹی ہوتی ہے تو آپ اس ریشپی کو ضرور بنائیں اور اگر آپ کو ہماری ریشپیچ پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں سیئر کریں اور سسکرائب کریں تھائنک یو